ہلو ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بینچ ٹھیک ہے آج ہم یہ بیسک سی بینچ موڈل کریں گے اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیلنگ یہ ابھی ہم نے بنائیں گے جس سیمپل سی بنائیں گے جیسے کارنرز کرو ہیں بیسک میں آپ کو سمجھاؤں گا اور ان شوچ ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ وڈن ڈیٹیل کیسے آئی گی ٹری وڈن جو ہوتی ہے جو ہم لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں اس کو تراش کے بناتے ہیں موڈیفائر کرتے ہیں وہ ہم ڈیٹیل جو ہے آگے چل کے سیکھیں گے جس یہ ایزا موڈل ہم سیکھیں گے آج اور یہ سیمپل سی بنچ کس طریقے سے آپ نے موڈل کرنی ہے کرس کے اسے ڈالنا ہے یہ بنچ اس کو آپ نے ایڈ جیس کیسے کرانا ہے یہ بنچ کو تو آج ہم وہ سیکھیں گے چلتے ہیں اپنے یوزر انٹرفیس کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکشن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بیٹ کریٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں ڈیلیٹ اب ہمارا کیا ہے اب ہماری بنچ کا ہم نے سائز نکال لائے ہیں سائز ہم نے نکال لیں گے چھے فٹ ایسے اور چار فٹ ایسے تو اب ہم کس طریقے سے اس کو نکال لیں گے چار فٹ اب ہم آئیں گے یوزر انٹر فیس پر ٹھیک ہے اور ہم اس کو کر لیتے ہیں سات بائی پانچ ٹھیک ہے سات بائی پانچ کر لیتے ہیں ہم نے ٹاپ ویو میں آئے آل پلیس ڈبلیو کر کے اس طریقے سے ٹاپ ویو میں آئے ہم نے ایک باکس لیا ٹھیک ہے باکس لینے کے بعد ہم نے ایسے باکس جو نورملی کوئی بھی آپ کریٹ کر لیں اس کو جسٹ ہم نے سائز دے دیا ساری جسٹ ہم نے اس کو ایک سائز دے دیا کیا سائز دیا اب ہم نے اس کا جو ہے ہمارا آپ رکھ لیں اس کو چار انچ ٹھیک ہے اس کی جو لینڈ تھے آپ نے رکھ لی اس کی سات ٹھیک ہے سات ایسے سات رکھ لی یا آپ اس کو رکھ لیں پانچ پانچ بہت ہے ٹھیک ہے پانچ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا اس کو اس کی جو ایک انچ اس کی جو لیپت ہے دی یہ جو لیپت ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کتنا اوپر اٹھانا ہے اس کو تھاک تقریب ہم دو فٹ اٹھا لیں گے اوپر کی طرف اس کو سینٹر میں کر لیں آپ یہ ایکس ایکسس وائے ایکسس زی ایکسس صحیح ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ویلیو دینی ہے اس کو ویلیو کتنی دینی ہے ہم نے دو فٹ کی ویلیو دینی ہے یہ دو فٹ پر چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے اس کو وی کر لیں گے ایجیس بلیک مٹیریل گری سٹینڈرڈ مٹیریل تو ہمارے کو یہ جو ہے ایزیلی نظر آئے گی اس طریقے سے یہ سیلیکٹ کریں اور آل پلس سکرول اپ سکرول ڈاؤن کا جو ماوس ہوتا ہے اس سے موف کروائیں اس طریقے سے پھر دوبارہ ٹوف ویو میں آئیں ٹوف ویو میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو لیفٹ میں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے گیپ دینا ہے کتنے پانچ اتنا گیپ دے دیں گیپ دیکھ لیں آپ کتنا ہے اس میں گیپ معمولی سا ہے تو گیپ آپ اس میں دے دیں اس طریقے سے اتنا تین اور یہ دو یہ چار ہو گئیں اب ایک اور اس کو دیتے ہیں اس طریقے سے شفٹ پریس کر کے میں کا کوپی نکال رہا ہوں شفٹ پریس کر کے رکھ رہا ہوں ابجیک کو آگے کی طرف موف کر رہا ہوں تو یہ ہماری ایک بینچ ہمارے جو بینچ کی جو ٹیبل ہے وہ ایک تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا کیا کریٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کا سب سے پہلے کیا کریٹ کرنا ہے یہ جو اس کے نیچے کی ایک بیس ہے جس سے یہ بیس پیلرز جوڑے ہوئے ہیں ہم نے یہ کریٹ کرنی ہے اب یہ دیں گے یہ کرو ہے ٹھیک ہے بوکس میں ابھی میں نے آپ کو اپشن یہ بتایا ہے بتایا ہ نہیں کی کرف کیسے ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے جس اس کو لائن ٹول سے کرریٹ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پھل ان کو سیلیپ کر کے اس لائن میں لائے ٹھیک ہے اس لائن سے م ٹھیک ہے اگر آپ نے لائن ٹول سے اس کو کریٹ کرنا ہے لائن ٹول پہ گئی یہ لائن ٹول آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک کلک کیا ساہی ہے شفٹ کے ساتھ آپ نے یہ لائم کری اب یہ تھوڑی سی کرس پھر تھوڑی سی کرس اس طریقے سے آپ نے یہ کرلی دیکھیں اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا ڈاؤن زیادہ ہے یہاں پہ کام ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے موڈی فائر میں کا ہے ورٹیکس میں جانے کے بعد آپ نے یہ کیا اس کو بلیک کر لیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اس کو کروانا ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا اس طریقے سے ایسا ہے ایک انچ کا کروانا ہے اس کو اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لے آئیں اس کو ہو یہاں اتنا کیا آپ دیکھیں صحیح ہے یہ آپ کی کریٹ ہو گئی اس طریقے سے اب آپ نے اس کو گرے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہی سیم چیز آپ نے ادھر بھی کرنی ہے کاپی اس طریقے سے یہ اس طریقے سے آپ نے کوپی کر لی کوپی کرنے والی آپ کی بیس ہو گئی ہے تیار اب ہم نے کیا تیار کرنا ہے اس کی یہ کروانا کرو پیلرز کرو 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 پیلرز جو ہیں یہ کس طریقے سے جو اس کی بیس سے کیریٹ ہوگی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ نے جس کیا کرنا ہے اس کے سینٹر میں ایک ریکٹینگل لائن ٹول لے رہا ہوں سپلائن لائنڈ ٹول ریکٹینگل صحیح ہے آپ نے ریکٹینگل لیا اس طریقے سے اس کو ویلیو دے دی اس کو ویلیو دے دی آپ نے دو فٹ ٹھیک ہے ایک انچ یا دو انچ ایک انچ بہت ہے جس سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کر رہا اس کو رائٹ کلک کر کے رکھا اور یہاں پہ دیکھیں کنورڈ ٹو ایڈے ڈیو اسپلائن مطلب یہ جو شیپ ہے یہ سپلائن میں کنورڈ ہو جا رہا ہے ٹھیک اسپلائن میں جیسی یہ کنورڈ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ورٹیکس میں آنا ورٹیکس میں آنے کے بعد آپ کو اس طریقے سے موف کروانا ہے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی جو جیسی میں اس کو کرف کر رہا ہوں تو یہ جو لائنز ہیں لائنز آپ کی جو ہے یہ میں جا رہی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں میں آپ کو ابھی بھلا دیکھ ہوں پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہاں تک آ رہی ہے یہاں تک اس سے باہر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے باہر آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اس پورے وارٹکس اس کو سلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک پہ یہاں پہ دیکھیں ایک خوشہ نہ رہو گا کورنر کورنر جیسی کریں گے آپ کو سٹریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لے کر آئے ٹھیک ادھر اس کے پاس اس کو کیا کیا ایکسٹوٹ کروایا یہ کیا ہو گیا ایکسٹوٹ ہو گیا اس طریقے سے ایک انچ پہ اس طریقے سے ایکسٹوٹ کروایا آپ نے یوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا تھکنے زیادہ ہے اس کی تو آپ نے یہ والا وارٹیکس پک کرا کنٹرول پلیس کر کے یہ والا وارٹیکس پک کرا یہ دو وارٹیکس ہوگا ہے اب آپ اس کو آگے لے جائیں تھوڑی اس کی جو ورد ہے تھوڑی سی ٹھیکنس زیادہ ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کیا رہا یہ اس طریقے سے اب اس نے بھی ہوئی کر رہا آپ نے یہ جس بلیک یہ گرے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کی کوپی لکھانی ہے کوپی نکالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپشن ہے میرار میرار جیسی کریں گے تو یہ آپ کو ویلیوز بتائے گا کس طریقے سے وارٹیکس زیادہ ایکسس تو جیسا آپ نے ایکس ایکسس پہ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایڈجیس کروا دیا اب یہ جیسی ایڈجیس کروائیں گے تو یہ دیکھیں ایک بینچ کا یہ والا حصہ جو ہے کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بینچ کا یہ والا اس سے کریٹ ہو گیا اب انہوں کنٹرل پریس کر کے آپ نے یہ دونوں چیزیں پھر پک کروائیں اب آپ یہاں پہ بھی ایسی ہی کوپی کر دیں گے ٹھیک ہے ایسی جب آپ یہ کوپی کریں گے تو آپ کو یہاں سے ملا دیا ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک بیس کریٹ ہو گئے اب ہم نے کیا ہے کس کی کریٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کا یہ کریٹ کرنا ہے یہ جو ہے نا یہ یہ والا یہ کریٹ کرنا ہے ابھی کس طریقے سے کریٹ ہوگا بہت ایزی ہے دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہی کلک کرنا ہے اس کو تھوڑا تھک کر لیں اس کو تھوڑا جیس کی جو ہائیڈ ہے تھوڑی چی پڑھا لیں اس طریقے سے ادھر والی کی بھی پڑھا لیں اس طریقے سے دیکھیں ورٹیکس اس کے پکڑیں یہاں سے دیکھیں ورٹیکس اس کو اس لائن کے ساتھ لیں دونوں سیم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دونوں سیم ہو گئی سیم ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو جو ہے آپ نے پک کرنا ہے سلیک کرنا ہے اور ادھر لے کر آ جانا ہے ٹھیک ہے ادھر جیسی لائن کے ارنا یہ لائیں تقریباً دیڑھ فٹ ہے دیڑھ فٹ پہ لے آئے آپ یہاں پہ صحیح ہے یہ جیسی آپ یہاں لائیں گے تو یہاں آپ کو بتائے گا کتنا یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیفٹ میں آنے کے بعد آپ نے اس کو ایک تھوڑا سا اس کو باہر نکالنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ انڈالا کر لیں اس لائن سے اس لائن تک اب یہاں کبھی آپ نے ایسی کرنا ہے اتنا ہوں انڈالا کر لیں جس سمجھانے کے لئے یہ اتنا کر لیں یہ آپ اتنا کر لیں اتنا کر لیں اتنا ہاں تقریباً تقریباً اتنا صحیح جائیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کر لیا اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دینا اسی کی کوپی نکال لیں آپ نے ٹھیک ہے اسی کی کوپی نکال گئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لے کر آنا ہے اس کو اسی کے ساتھ جیسی آپ اسی کے ساتھ لائیں گے تو آپ کو اس طریقے ہی کچھ بینچ کا شیب نظر آئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی یہ والے حصہ اس کو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی کوپی نکال لیں اٹھیک ہے اس کی کوپی لیفٹ میں آنے کے بعد اس کی کوپی نکال لی آپ نے وہ اس طریقے سے نیچے لے آئے اس کو اس اس کے اوپر کیسے بھی اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اِس طریقے سے لے آئے اب اس کا دیکھ لیں کہا ہے ملی ہوئی ہے تھوڑے سی بھاہر ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ لے آئے اس طریقے سے یہاں سے جوڑا کتنے کتنے پاتھے ہیں اس کے دو اوپٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر رہا یہاں سے لیا ہے اس طریقے سے یہ دوسری دوسرے دونوں کو سلیکٹ کر گیا آپ نے یہ کوپی اس کیلئے اس طریقے سے اچھا اب آپ کو گیپ دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا کم گیپ ہے اس میں تھوڑا زیادہ گیپ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ادھر لے آنا ہے ٹھیک ہے ادھر لانے کے بعد اس کی سیلیکشن بنانی ہیں اس طریقے سے یوں اور پیچھے والے کی بھی اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے سیلیکشن بنا لی نہیں ہے تو یہ آپ کی ایک بنچ کریٹ ہو چکی ہے اب اس میں اور کیا چیزیں رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے جس آپ نے جو ہے اس طریقے سے ایک بنچ کریٹ کر لے اب یہ دیکھیں یہ پوری آپ کے سامنے بنچ کریٹ ہو چکی ہے میں نے باکس یوز کی ہے اس میں سپلائن یوز کری ہے اور یہ تمام چیزیں یوز کریں اب آپ اس میں خود تیکچرنگ کر سکتے ہیں وڈین کی جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ وڈین کے ایک تیکچر آگیا ہے اس طریقے سے یہ سب کو سیلیک کریں سیلیک کرنے کے بعد اس طریقے سے اب اس کو یو وی وی میپ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس طریقے سے آپ اس کے اندر جو ہے کروا سکتے ہیں اب اس کا یہاں سی جو آپشن ہے گزموں گزموں کو آپ روٹیٹ کروا سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہے ایک بنچ تیار ہو گئی ہے ٹھیک اب یہ دیکھیں یہ رینڈر میں دیکھیں یہ ڈیفالڈ رینڈر ہے بیسکلی اس میں اتنا خاص شو نہیں ہوتا تو یہ آپ کی دیکھیں ایک پوری بنچ کریئڈ ہو چکی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل میں کسی اور موڈل کے ساتھ انشاءاللہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور کچھ سمجھ نہ آئے تو پلیس کمنٹ کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی